ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ بانگ کے پڑھ لی اور اگر ایک آدمی ارسال ہو جیلین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے میں کسی بھی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی تو جنت ہاتھ بانگ کے پڑھنے والوں کے نام جس کی نہیں ہے اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی ریجسٹری نہیں ہے کہ بانگنا اور چھوڑنا تو ارکانِ صلاح میں صحیح نہیں ہے سیرے سے آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں ہاتھ بانگ کے پڑھتے رہیں دونے سبیل میں جنت کا جانے کا انکان موجود ہے دروازے کھولیں ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا جنت رفع یا دین کرنے اور رفع یا دین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے ریجسٹری نہیں ہے بھئی رفع یا دین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے آپ جا کے بیٹھ لینا امام بخاری ہوگے بھی نہیں جنت میں امام مسلم ہوگے بھی نہیں جنت میں امام ابودعود پر مگی نفائی ابن ماجہ سب ہوگے بھی نہیں ارے نیچے آجائیں حضور غوث العظم میں اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ شیخ قادر جنانی ہوں گے بھی نہیں جنت میں یہ سب رفع یا دین کرتے تھے اب میں ان کا محید ہوں میں ہنفی ہوں میں رفع یا دین نہیں کرتا میں نے کتابوں میں سینکر و حدیث درد کی ہیں ترک رفع یا دین پر مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یا دین کرنے والوں کو معذر اللہ کوئی گمڑا سمجھے استخفراللہ لگو یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور عدائیں سے ساری جو محفوظ ہو گئیں یہ مختلف طریقوں سے جب جب جن حالات میں رفع یا دین کیا رب کو وہ بھی عداء پسند آگئی کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آگئی وہ بھی محفوظ کر لی رب نے مصطفیٰ کی ایک عداء بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے جو ختم ہو جائے قیامت تک زندہ رہے تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ہر عداء مصطفیٰ سلامت رہے تو میں آپ کو نصیت یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ان چھناختوں سے فرق نہیں ہوگا